نمسکار میں حسین رزوی کرونا کمیٹر آخر کیوں بھاگ رہا ہے آج ہم آپ کو اس کی تصویر دکھانے جا رہے ہیں ممبئی سے لے کر ان دور تک بیہار سے لے کر دلی تک کیسے لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں اور لوگ ڈاؤن توڑنے والوں کے خلاف کیسے ایکشن ہو رہا ہے آپ کو اس کی ایک ایک تصویر دکھاتے ہیں اس سپورٹ میں دیش میں کرونا کمیٹر اٹھارہ ہزار کے بار چلا گیا ہے ہر دن ایک ہزار سے زیادہ کیس آ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سیتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چوبیس گھنٹے کے بھیتر تیرہ سو چھتیس کیس سامنے آ چکے ہیں آج ہر گھنٹے میں دو لوگوں کی موت ہو رہی ہے دیش بھر میں اب تک کرونا کے اٹھارہ ہزار چھے سو ایک ماملے سامنے آ چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پیتیس ہزار آٹھ سو باہن ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک چار لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو دس ٹیسٹ ہوئے ہیں آئی سی ایمار نیٹ وارک میں دو سو اکھتر لائب میں کرونا ٹیسٹیں ایک سٹھ زلوں میں چودہ دن سے کرونا کا کوئی کیس نہیں لیکن یہ کیس کیوں بڑھ رہے ہیں اور کیس بڑھنے کا کہاں کہاں کیا اثر ہوا ہے آج ایک ایک بات ڈیکوڈ کرنے والے ہیں ہم اس کی شروعات ڈللی گازیاباد بارڈر سے کرتے ہیں ڈللی میں چوراسی ہارٹ سپوٹ ہیں سارے سیل ہیں گازیاباد میں چودہ ہارٹ سپوٹ ہیں سارے سیل ہیں پھر بھی لوگوں میں نہ تو کرونا کا خوف ہے نہ ہی قانون کا آپ کی نظر جہاں تک جائے گی گاڑیوں کا لمبا کافلہ ہی نظر آئے گا دیش میں لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کے دوران ڈللی سے گازیاباد کتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں گاڑیوں کی یہ تعداد دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا انہیں ڈللی گازیاباد بارڈر پر روک دیا گیا ہے یہ ایسے اتاولے ہیں جو کرونا کو گھر تک بلانے پر آمدہ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ گیر ضروری کام کے لیے ہی نکل پڑے تھے کسی کو ڈللی سبزی خریدنے جانا ہے تو کسی کو گازیاباد اپنے دوست سے ملنے سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال نہیں ایک ایک کار میں تین سے چار لوگ بیٹھے ہیں مطلب زیلا پرشاسن کے آدیشوں کو فالو نہیں کیا اور حالت کیسی ہو گئی ٹھیک سامنے یہاں پر کیول ایسنشل ساویسز اور جو ریگولر لوگ ہیں جن کے پاس ڈسٹینسنگ مجیسٹریٹ کا پاس ہے کیول انہی جانے کی انومتی دی جارہی ہے اس کے علاوہ اور کسی کو بھی یہاں پر جانے کی انومتی نہیں ہے ٹھیک سامنے باریکیٹ لگایا ہوا ہے پولیس کرمی لگاتار اس بارے میں جاچ پرتال کر رہے ہیں ان کے پاسس کو چیک کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے لوگوں کے بیچ اور ان کے بیچ جھڑب بھی ہو رہی ہے ٹھیک سامنے آپ دیکھیں تو مہیلا اپنا پاس دکھا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں بائیک پر ہیں وہ دکھا رہے ہیں ڈریکشنز کلیر نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پر جو ایمرجنسی سرویسز یا پھر جو آس پاس کے ہاسپٹل میں لوگوں کو لے جا رہے ہیں ان سے پوری ڈیٹیل دیکھی جا رہی ہے یہ چاروں طرف کا پورا ایریا ہے جو کی گازیپور فلائیوور کے نیچے کی طرف کا ایریا ہے یہاں پر چاروں طرف جام ہے کاشمبی سے آنے والا ایکسس پوری طریقے سے بلوک ہے اس کے ساتھ ساتھ گازیپور کا یہ پورا ایریا جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ تو بہت دور کی بات ہے خاص طور پر جو گاڑیاں ہیں اس کی لمبا کافی جام لگ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پر لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے انڈیا ٹی وی کے پاس وہ لیٹر موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ ڈسٹرک مجسٹریٹ دوارہ کہا گیا کہ جنپت گازیاباد میں چھے ویکتیوں کو بیس چار کے لگ بھگ کورونا پوزٹیو پائے گئے اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں پر کورنٹائن کیا گیا اور اسی لیے اب یہاں سے ڈلی سے گازیاباد جانے والے لوگوں کے لیے بلوک کیا گیا ہے کیول اسینشل سرویسز کے لوگ ہی جا سکیں گے گازیاباد زلہ پرشاسن کا یہی آدیش کل دیر رات میں ہی عمل میں آ گیا بارڈر سیل ہو گئے گازیاباد سے دلی جانے والے سرکاری کرمشاریوں کو بھی روک دیا گیا دیکھتے دیکھتے گاڑیوں کی بھیڑ لگ گئی تو ڈی ایم اور ایس پی کو خود موقع پر پہنچنا پڑا جو آوشک سیوائیں ہیں جو آوشک بستویں ہیں اور اس کے علاوہ جو اور اپریہارے پر سیپیاں ہیں ان پر وہ آدیش لاغو نہیں ہوگا وہ پورکی بہاں تھی چلتی رہیں گی تو جو ڈاکٹرز جہاں تک سنبند ہے ڈاکٹرز کا سنبند ہے پیرا میٹیکل سٹاف کا سنبند ہے ان کا جو پارڈ ہے پہلے سے انٹرٹین کیا رہا تھا وہ انٹرٹین کیا جا رہا ہے دوسرا جو آوشک بستویں ہیں جیسے ٹرک پر کوئی روک نہیں ہے ٹرک میں چاہے آوشک بستو جا رہی ہو چاہے آوشک بستو جا رہی ہے ٹرک اکرک موب کر رہی ہے تو وہ پاس کرائی جائے گی جو میٹیکل سکروٹری اور جو میٹیکل دیپورٹ تھی اس کے ادھار پر کل رات میں یہاں پر آوکرن پر پرتیبند لگایا گیا تھا وہ پرتیبند یا تھا بچ جاری رہے گا آوشک سیواؤں اور آوشک بستووں کے لیے اور ایمبولینس کے لیے یا کسی اپریہار چیزوں کے لیے الگ سے لین بنائی گئی ہے تاکہ کوئی دکت نہ ہونے پر آوے جہاں تک سکتی بات ہے سکتی جاری رہے گی کسی بھی دشاں میں آنے دکترد وہنوں کو آنے دکترد لوگوں پر سڑک پر نہیں آنے دیا جائے اب چلیے مہاراش کے پونے مہاراش کے چودہ زنوں کو ہاتھ سپورٹ گھوشت کیا ہے اس میں پونے بھی شامل ہے پونے پونے مینسپل کورپریشن سولا پور سولا پور مینسپل کورپریشن ستارہ اور پیمپریشنچوار کو کنٹینمنٹ زون گھوشت کیا گیا ہے تاقریباً ایک درجن علاقے سیل ہو چکے ہیں مطلب یہاں کی لوگوں پر سخت پابندی ہے پونے میں ابھی تک کرونا کی 700 سے زیادہ ماملے آ چکے ہیں اور 55 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن مزال کہ پھر بھی لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہو اور جس نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی اس کی حالت کیا ہوئی دیکھ لیجے سب کو گھٹنوں کے بل آنا پڑا ہے تاکہ یہ سبق سیکھ سکیں پولیس اور سرکار گھر کی دیلیز کو لکشمن ریخہ ماننے کی ہدایت دے رہی ہے لیکن یہ لوگ صبح صبح اس لکشمن ریخہ کو لانگ کر نکل پڑے تھے ماننگ ووک کرنے پھر تو پولیس نے ایسی دنڈ بیٹھک کروائی کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے ایک دو تین چار اتنی تعداد میں لوگوں نے لوگ ڈاؤن کا اولنگن کیا ہے کہ آپ اس تصویر کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں نتیجہ آپ پولیس کا ڈنڈا بھی ملا اور ساماجک تیرسکار بھی اٹھانا پڑا وہ الگ اب چلیے ممبئی ممبئی میں کرونا کے تین ہزار باتیس پوزٹیب ماملے آ چکے ہیں دو سو باتیس لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان میں سے اکیلے دھاراوی میں بارہ لوگوں کی دیتھ ہوئی ہے اور تیرس ہو کے آس پاس ماملے آ چکے ہیں دھاراوی کے کلیان وڑی مسلم نگر مکند نگر مدینہ نگر سوشل نگر بالیگہ نگر ان چھے علاقوں کو پوری طرح سے لگ کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں بے خوف بے دھڑک وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آنا جانا کر رہے ہیں تب ہی پولیس کی سکتی وڑی اور پولیس کے ڈنڈے نے انہیں صدار دیا کیسے گھر کی لکشمن ریکھا لانگنے والے ایسے لوگ جو گیر سڑک پر چہلنے نکل گئے تھے پولیس نے انہیں بیچ سڑک پر پہلے مرگا بنایا پھر اوچک بیچک کر آئی اور اس سے بھی نہیں مانے تو ڈنڈے بھی برسائے خود دیکھیں چہرہوی علاقہ کورونا کا ہاتھ سپورٹ بنا ہوا ہے ایسے میں جگہ جگہ پر پولیس کا بندوبست ہے لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی منائی ہے اس کے باوجود دیکھیں کس طرح سے لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو پولیس انہیں پکڑ رہی ہے سمجھا رہی ہے لیکن باوجود اس کے جو لوگ نہیں مانتے ہیں انہیں پولیس روک کر سجا بھی دے رہی ہے ایک شخص دیکھیں جو بے وجہ سڑک پر گھوم رہے تھے انہیں پولیس نے روکا ان سے جاننے کی کوشش کی کیا وہ کسی ضروری وجہ سے گھر سے جا رہے ہیں کوئی امرجنسی ہے کوئی ضرورت ہے لیکن اس کا صحیح جواب نہیں دے پائے اس لیے پولیس نے انہیں یہاں پر کان پکڑ کر اٹھک بٹھک کروایا اور اس طرح سے تمام جتنے بھی دھاراوی علاقے کے exit point ہے یا پھر entry point ہے انہیں تمام exit اور entry point پر گلیوں کے پولیس کا بندوبست لگایا گیا ہے اور یہاں پر 168 لوگ جو ہیں Corona positive آئے گئے ہیں جبکہ 11 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایسے میں ظاہیر بات ہے کہ یہاں پر پرشاشن کیلئے ایک بڑی چونوتی ہے کہ lockdown کا پالن کروائے لوگ گھروں میں اگر رہیں گے تو کم سے کم اگر کوئی شخص Corona positive ہے Corona سنکرمن کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا کوئی شک جو ہے وہ سنپرک میں نہیں آئے گا تو وہ سنکرمن کا شکار نہیں ہوگا اور اسی کی کوشش اس طرح کے ناکے بندی سے اس طرح کے alertness کے ذریعے کیا جا رہا ہے اب آپ کو راجستان کے جوتپور لیے چلتے ہیں جایپور کے بات جوتپور یہاں کا سب سے بڑا hot spot بنا ہوا ہے جوتپور میں ابھی تک تقریبا 270 Corona positive کیس آ چکے ہیں نگوری گیٹ اوڈائی مندر امیت چوتھ سوچتی گیٹ پورانا شہر کنٹینمنٹ ایریا گھوشت ہیں دس دن پہلے تک یہاں صرف سات کیس تھے لیکن آخر کے سات دنوں میں یاکڑا 270 تک پہنچ چکا ہے صرف کل جوتپور سے 34 نئے کیس رپورٹ ہوئے لیکن اس جوتپور میں لوگ ڈاکڈاؤن کو کتنا سیریس لے رہے ہیں لوگ اس کی بانگی بھر ہے یہ تزویر سیر جھکا کر کتار میں کھڑے ان لوگوں کے سامنے پولیس کی ٹیم پر حملہ کیا گیا عاروپ ہے کہ آج صبح گھانس منڈے علاقے میں جب ایک پولیس کرمی نے لوگ ڈاون توڑنے والے ایک شخص کو روکا تو کسی نے چھت سے پتھر فینک کر پولیس والے کو گھال کر دیا اور یہ لوگ دیکھتے رہے پولیس نے سکتی سے پوچھتاچ کی اور دو لوگوں کو گرفتار کر لیا کیونکہ دوران جب پولیس کرمی گست کر رہے تھے تو ایک یوک لوگ ڈاون کی پالنہ نہیں کر رہا تھا اور اس وقت پولیس کرمی اسے سمجھانے لگے لیکن اچانک ہی اس کے دو بیٹے آروپی شہزاد اور صدام حسین نے چھت سے پتھراؤ شروع کر دیا جس کے بعد ایک پولیس کرمی گمبی روپ سے گھائل ہو گیا حالانکہ پولیس نے ان دونوں ہی آروپیوں گرفتار کر لیا ہے اور پوچھتاج کی جا رہی ہے گست کے دوران کچھ لوگ باہر ٹیل رہے تھے اس کو ڈرپا ٹوکی کی گئی تو اس میں کچھ ہیوک لج گیا اب ایک نے پتھر اوپر سے چھت سے فکا جس سے اس کے کان کے اوپر چھوٹ لگی دو لوگوں کو اس میں گرفتار کر لیا گیا اب بیہار شریف چلیے کل اچانک بیہار شریف میں کورونا ویسپوٹ ہوا اور ایک ہی دن میں سترہ پوزٹیب ماملے سامنے آ گیا ان میں سے سولہ ایک ہی پریوار کے تھے ٹریول ہسٹری چھپانے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو نہ کرنا ان سب ہی کو مہنگا پڑا دوبائی سے لوٹے ایک شخص نے ٹریول ہسٹری چھپائی اس نے چھبیس لوگوں کو کورونا پوزٹیب کیا اس کے کونٹیکٹ میں نالندہ کا ایک ڈاکٹر آیا ڈاکٹر کی کونٹیکٹ میں سولہ رشتہ دار آئے سب کی ٹیسٹ ریپورٹ پوزٹیب آئے ڈاکٹر کی کونٹیکٹ میں آئے سدر اسپتال کے پہنٹالیس لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا اس طرح چین بڑی ہوتی گئی اور لوگ کورونا سے بیمار ہوتے چلے گئے اور آنکڑا بڑھنے کی پوری آشن کا ہے نالندہ کے بیہار شریف میں ایک ڈاکٹر کے پریوار کے سولہ لوگ سنکرمیت ہو گئے دراصل ڈاکٹر اپنے ایک رشتہ دار سے سنکرمیت ہوئے جو دوبائی میں رہتا تھا دوبائی سے آنے کے بعد اس رشتہ دار نے کوئی سابدھانی نہیں بڑھتی بھارہ سرکار کی طرف سے دیئے گئے دشا نردیشوں کا پالن نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا اور وہاں ڈاکٹر کے سمپرک میں آیا ڈاکٹر نے بھی اپنے رشتہ دار کو کارنٹین میں رہنے کی سلاہ نہیں دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر کے ساتھ پریوار کے سولہ لوگ سنکرمیت ہو گئے اس جانکاری کے آنے کے بعد چکہ ڈاکٹر لگاتار کئی میٹنگ میں ڈی ایم کے علاوہ سواستکرمیوں کے ساتھ اپسٹت ہو رہے تھے ان سبوں کا بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ ڈاکٹر کے پریوار کے جو سولہ لوگ ہیں حال کے دینوں میں وہ کنکن لوگوں سے ملے ہیں ان کی تلاش بھی اب کی جاری ہے اور ان سبوں کا بھی اب ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے تو کس طرح ایک چھوٹی سی لاپروہی نے اتنے بڑے دائرے میں سنکرمن کو فیلا دیا اس کی ایک بڑی تصویر آج نالندہ کے بیہار شریف سے آئی اب آپ کو لیے چلتے ہیں بنگال پشم بنگال میں عجیب و غریب گھماسان شروع ہو گیا لوگ ڈاؤن کے دوران پشم بنگال میں سواست کرمیوں پر ہنسا کی کئی خبریں آئیں ممتہ سرکار پر کورونا کے آنکڑوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا عروب بھی لگا جس کے بعد کیندر سرکار نے کل ہی پشم بنگال میں ڈلی سے افسروں کی ٹیم بھی جی تھی لیکن ممتہ سرکار نے لوگ ڈاؤن کی دلیل دے کر ٹیم کو بی ایس ایف کے دفتر سے باہر نکلنی کی پمیشن نہیں دی بی ایس ایف روڈ کو پوری طرح سیل کر دیا گیا ویسٹ بنگال کے مکش سچیو نے کیندریہ ٹیم کی عدھکاریوں سے ملاقات کی ٹیم کی عدھکاریوں سے کہا گیا کہ وہ آج باہر نہیں نکل سکتے اور کورونا کے خلاف چھڑی جنگ میں سیاست کھل گئی پورا دن بیٹھ گیا لمبی جدو زہر کے بعد شام کے پانچ بجے بی ایس ایف ہیڈکوارٹر سے سینٹرل ٹیم کو نکالا گیا ڈلیلی سے پشم منگال میں لوگ ڈاؤن اور سواست کرمیوں کی پر ہو رہے ہنسہ کا جائزہ لینے کیلئے جو ٹیم آئی ہے ان میں سے ایک ٹیم فیلحال بی ایس ایف کے ایسٹر انڈ کمانڈ کے جو ہیڈکوارٹر ہے کولکاتا کے گروسہ روڈ میں وہاں پر ٹھیری ہوئی ہے یہاں پر بیتر میں رہنے کی جگہ ہے اور کل رات کو یہی پر ٹیم آ کر رکی تھی اور اس کے بعد کل رات پر یہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج صبح اچانک ہی پولیس نے اس بی ایس ایف کے آفیس کے دونوں طرف جو مین راستہ ہے اس طرف ناکھا چکنگ بٹھا دی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں داہینی طرف کوئی بھی گاڑی کو بھیتر گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے جب تک کہ اس کے پاس valid reason نہ ہو حالانکہ اس صبح سے پہلے تک یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا یہ راستہ پوری طرح سے کھلا ہوا تھا لیکن اچانک ہی دونوں طرف راستوں کو پولیس نے سیل کر دیا ہے گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے اس طرف بھی میں دکھاؤں تو اس طرف بھی ناکہ چیکنگ بیٹھا دی گئی ہے دونوں طرف ناکہ چیکنگ پولیس دوارہ کی جا رہی ہے اور اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جو مومنٹ ہو اس کو یا تو ہو سکتا ہے رکا جائے یا پھر اس کو مانیٹر کیا جائے ان دور میں پچھلے پانچ دنوں کے بھیتر کورونا کے پوزٹیب ماملوں کی سنکھیا گھٹنے کی جگہ بڑھتی جا رہی ہے 16 اپریل کو 19 کو یہ آکڑا دہائی کے نیچے آ گیا ان دور میں 170 کنٹینمنٹ زون گھوشت کیا گئے ہیں لیکن اس ان دور کی حالت کیا ہے دیکھئے لوگ بے دھڑک لاکڈاؤن میں باہر نکل رہے ہیں کسی کو نہ تو اپنی جان کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے جان کی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ پولیس نے کیا کیا وہ دیکھئے مدھے پردیش کی کمرشیل ہب ان دور کی بات کریں تو ان دور میں یہ آکڑا 900 پار کر کے اب 915 پہنچ چکا ہے مدھے پردیش میں جہاں اس وقت موتوں کا آکڑا تقریباً 76 ہے جو دیش میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ ہے وہیں ان دور میں یہ آکڑا 52 پہنچ چکا ہے اگر ہم بیٹے دس دنوں کی ان دور کی بات کریں تو گیارہ تاریخ سے لے کے اب تک دس دنوں میں تقریباً 634 جو سنکرمت مریج ہیں یعنی تقریباً ڈھائی گناہ ہوتا ہے پورا سنکرکہ وہ بڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ 22 موتے بھی ہو چکی ہیں جس کے چلتے ان دور کا تقریباً 170 علاقوں کا کنٹینمنٹ ایریا گھوشت کر دیا گیا ہے ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ سواست کرمیوں کی ٹیم لگاتار لگی ہوئی ہے بقاعدہ آئی سی ایم آر کی گائیڈ لائن کے مطابق سیمپلنگ سروے اور ٹیسٹنگ پر دھیان دیا جا رہا ہے بھوپال سے بھی مکمتی شیورات سنگھ چوہان نے تقریباً 13 ادھیکاریوں کی جو ٹیم ہیں وہ صرف سپیشتی ان دور کے لیے لگائی گئی ہے جس طریقے سے تمام علاقوں میں معاملے نکل کر آ رہے ہیں چنتہ کی بات ہے لیکن اب تک 14 لاکھ سے زیادہ جو سیمپلنگ جو سائز ہے وہ گھروں کا دیکھ لیا گیا 12 لاکھ سے زیادہ کروں میں سروے کیا جا چکا ہے سیمپلنگ سائز بڑھائی جا رہی ہے تاکہ جلد سے جلد آکرے سامنے آ چکے